اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے خاص طور پر بی ایس نرسنگ کرنے والے سٹوڈینٹس کے لیے ہے بی ایس نرسنگ فور جیر پروگرام جہاں پہ آپ کو منتلی جو ہے اس ٹائپنڈ بھی دیے جاتا ہے تقریباً اکتیس ہزار چار سو ستر پہ اور کوشش کریں یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور تاکہ آپ کا فیدہ ہو بیسیکلی میں دیکھ رہا ہوں جس طرح ایڈمیشنز جو ہیں وہ بی ایس نرسنگ کے دڑا دڑ ہو رہے ہیں ابھی شیخ زیدہ اسپیٹل لاہور کی اپلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اور ابھی جو ہے وہ انٹی ٹیسٹ کے لیے سٹوڈینٹ جو سیلیکٹ ہوں گے ان کی لسٹ لگے گی تقریباً کل اور یہاں پہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ مختلف یوٹیوبرز جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے ویڈس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں ابھی صبح صبح مجھے ایک بہن کی کال بھی آئی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ یوز کر لیے گیا اس کا نمبر فون نمبر یوز کر لیا گیا مختلف نمبر سے کالیں آ رہی ہیں اسے تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ جو ہے میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ مختلف یوٹیوبرز نے اسی لیے ہی چینل بنا لی ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کا پلائی کر دیں گے آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیں اب سٹوڈنٹس کو تو نہیں پتا کہ وہ ملتان میں بیٹھے ہیں ڈی جی خان میں بیٹھے ہیں کہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے بھیج رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا آگے والا کیا کر سکتا ہے اکثر میں دیکھ رہا ہوں اب آپ کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں اور یہ بات سیریس ہے جھوٹ نہیں ہے اس میں کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ پہلے چل رہے ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس کے آپ ڈاکومنٹس جو ہے وہ یوز کر لیے گا اور آپ اپنے شناکتی کارڈ سینڈ کر رہے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس اپنے ریزالٹ کارڈ اپنی سندیں وغیرہ جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہیں ڈو میسائل سینڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ اکثر میں دیکھا ہوں اس میں جو ہے وہ فی میلز ہیں اپلائی کرنے والی تو فی میلز کی جو ہے وہ اکثر سٹوڈنٹس اب ہماری تو بہنیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور ہر بندہ ایک طرح کر نہیں ہوتا پھر بھی میں جو ہے وہ کسی کے ڈاکومنٹس لے کے اپلائی نہیں کر رہا ایک دو سٹوڈنٹس کے میں نے کیے تھے اپلائی اور ان سے بھی میں ڈریکٹلی جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں نے نہیں لیے ان سے مختلف چیزیں پوچھ کے کی اور کچھ کے ساتھ بٹھا کے اپلائی کیا لیکن میں جو ہے اب تہیہ کر چکا ہوں کہ اب میں اس طرح کی کوئی اپلائی نہیں کروں گا ہو سکتا ہے یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نہیں کروں گا کیا ہے یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ میں ہوں بلکہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے سے کسی کا ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جائے اور کوئی یوز کر لے تو کل کو جو ہے وہ میرے گلے پڑے گا اور میرے لیے بد دعائیں دے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ آ جائیں اب میں یوٹیوبرز کو دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنے ورس ایپ گروپ کریئٹ کیا وہاں پہ بتا رہے ہیں جی بی ایس نرسنگ ایڈمیشن اس طرح سے ہوگا جی ٹیسٹ اس طرح سے ہوگا آپ کو نہیں پتا اب ہسپتال نے تو نہیں بتایا کہ آپ کا انٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ان ان ٹاپکس سے ہوگا لیکن لوگ گروپ بنا کے بیٹھے ہیں ورس ایپ گروپ اور وہاں پہ جو ہے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جی اس ٹاپکس سے ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا میں بھی ورس ایپ گروپ بنا سکتا ہوں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ لے کے دے سکتا ہوں لیکن کیوں نہیں بنا رہا بھئی میں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو سلیبس ہوگا وہ ایف ایسی کے سلیبس سے ہوگا اور کوئی خاص ٹاپکس نہیں ہے وہ ہسپتال اپنی جو ہے ویب سائٹ پر بتا دیتا ہے کوئی ایسی انفارمیشن دے دیتا انہوں نے تو نہیں بتایا اور لوگوں نے جو ہے وہ خاص طور پر مختلف یوٹیوبرز دیکھ رہا ہوں اپنی ڈسکریپشن میں ورس ایپ گروپ کا لنک دے رہے ہیں اور وہاں پہ لڑکوں کو بچوں کو خاص طور پر لڑکی ہیں جس ان کو ایڈ کر رہے ہیں اور مختلف چھکرین شارڈ لے کے سینڈ کر رہے ہیں جی یہ ہم نے اس کی ہیلپ کی تو سٹوڈنس جانتے ہیں کہ جی یہ تو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے تو پھر گروپس میں ایڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس جی گھر بیٹھے ہیں ہمارا تو اپلائی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ آج کل بھائی بھائی کا نہیں ہے کوئی کسی کا نہیں ہے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کسی کو کیوں شیئر کر رہے ہیں کسی یا نائسی نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کا نام آپ کا والد کا نام سب کچھ لکھا ہے تو آپ ایسی چیزیں کیوں شیئر کر رہے ہیں اس کے پہ آپ کا بینک اکانٹ کھول سکتا ہے مختلف چیزیں مطلب مختلف جگہ پہ آپ کے یہ چیزیں جو ہیں وہ یوز ہو سکتی ہیں تو کوشش یہی کریں کسی کے ساتھ میرے ساتھ بھی اور کسی کے ساتھ بھی کسی یوٹیوبر کے ساتھ کسی ہاں کوئی آپ کا جاننے والا ہے یہاں پہ تو اس کو آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں اور وہ بھی اگر آپ کا قریبی ہے تو اس کو اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں اور ان سے جو ہے وہ کہیں آپ کا پلائی کر دے گا نہیں تو آپ خود آئیں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اتنا عرصہ یعنی چار سال تو گزارنے ہیں لیکن آپ ایک دن نہیں نکال سکتے کیا بنے گا آپ کا آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھیج رہے ہیں پھر آپ زلیل ہو رہے ہیں میں مجھے دکھ ہوا کہ وہ بچی بہت زیادہ پریشان تھی جس نے مجھے کار کی صبح اور بتا رہی تھی کہ میرا جو ہے وہ فون نمبر یوز ہو رہا ہے تو آپ جو ہے ایسی چیزوں سے بچیں اور ذہن میں رکھیں آپ کا شناختی کارڈ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کہیں بھی یوز ہو سکتے ہیں مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے شکریہ